بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم کرم صلیم اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہم بنائیں گے فرنچ فرائز الحمدللہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور نہایت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اس سٹائل میں بنائیں گے جس سٹائل میں آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں اور مکڈونل کے ایف سی وغیرہ میں بہت ہی آسان ہے بنانے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا جاتے ہیں تو سب سے پہلے آلو جو ہیں ان کو لمبے سائز میں کار لیں گے وہ آپ چھوڑی کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں تو میرے پاس مشین ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے آسان ہے اگر زیادہ بنانے ہوں تو اس سے اگر آلو زیادہ ہوں تو اس کی مدد سے آپ جلدی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سارے کے سارے آلو جو ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے تو الحمدللہ آلو جو ہیں ان کی کٹنگ کر لیا ہم نے اور مشین سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو کٹنگ ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ ہاتھ سے کمی پیشی ہو سکتی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آسانی سے ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہوں تو ابھی ان کو ہم پانی میں رکھ دیں گے اگر ویسے رکھیں گے تو ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ابھی ان کو پہلے پانی میں رکھ دیتے ہیں ساف پانی میں یہ سارے کے سارے پانی اتنا ہو کہ یہ ساب اس میں سہی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ان کو ایک ساف کپڑے پہ نکال کے اسی طرح پھلا دیں گے تاکہ یہ سہی طرح ڈرائی ہو جائیں خوشک ہو جائیں سہی طرح تقریباً دس منٹ ان کو ہم ایک ساف کپڑے پہ پھلا دیں گے تاکہ یہ سہی طرح خوشک ہو جائیں نمی جو ہے وہ نہ رہے سہی طرح ڈرائی ہو جائیں تو ان کو ہم نے ڈرائی کر لیا تقریباً داس منٹ ان کو دھوب میں رکھا تھا یہ خوشک ہو گئے ہیں ابھی ہمیں چاہیے کارن فلور اور کارن فلور میں تھوڑا سا نمک جو ہے وہ بھی ہم مکس کر لیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ بلکل جو ریسٹورنٹ سٹائل ہیں وہ بنیں گے جس طرح آپ مکڈونر وغیرہ پہ کھاتے ہیں تھوڑے سے ڈالیں گے اس دابڑے میں اور بلکل تھوڑا سا اس میں ہم نے کارن فلور جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور ہاتھ کو تھوڑا سا پانی لگا کے اس طرح تاکہ جو کارن فلور ہے وہ صحیح طرح ان کے اوپر لگ جائے بلکل تھوڑا لگانا ہے کارن فلور زیادہ نہیں لگانا ابھی اس کو ڈالیں گے کڑاہی میں بسم اللہ الرحمن آئے لہا ہمارا جو ہے وہ بہت جرم ہے وہ یہ ہوگئے ہیں بہت ہی کرسپی فرائز قیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آواز چیک کریں بلکل کرسپی بنے ہیں جس طرح آپ کسی ریسٹورنٹ میں یا کیفے میں کھاتے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا کارن فلور اور ہاتھ جو ہے وہ گیلا کرنا اس طرح کارن فلور ساپ کو اچھی طرح لگ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت ہی آسان ہے یہ بنانے اور گھر میں بڑی آسانی سے آپ اپنا سکتے ہیں تو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلیونے بسم اللہ بسم اللہ جلی 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 موسیقی 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 چھوٹا نا الحمدللہ بہت مزے کے بننے ہیں فرائز ہمارے اور آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں اور ان کو آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں قریباً ایک ہفتے سے یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے بھی جب آپ کا دل کریں ان کو نکال کے فرائی کر کے دوبارہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو اگر آپ نے یہ پہلے ٹرائی نہیں کیے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ